اس چھوٹی سی مشین سے آپ دھاگہ نلکی بنا سکتے ہیں جس کی بہت بڑی ریمانڈ ہے اس میں آپ پچھتر ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپیہ مہینے میں ڈیڑھ لاکھ تک بھی کما سکتے ہو یہ ایک بہترین کاروبار بہترین ایڈیا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ دوستو میں ہوں آپ کا پاس لا والا تو آج ہم مشین کی بات کریں گے کہ ہمیں یہ ڈبی جو ہے کتنے میں پڑے گی اور یہ جو ہے مشین لگانے کے لیے ہمیں کتنی انویسٹمنٹ چاہیے کتنا روپ مٹیریل خریدنا ہے کون سی اس میں بجلی وغیرہ چاہیے ساری باتیں اس ویڈیو میں کریں گے تو دھاگہ نلکی والی جو مشین ہے یہ آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار پے کی ملے گی یہ عام سنگل فیز جو بجلی ہوتی ہے جو گھر میں بجلی استعمال ہوتی ہے جو گھر والا میٹ ہوتا ہے اس پہ چلتی ہے اس کو آپ گھر کے ایک کمرے میں لگا سکتے ہو جس میں کوئی اور کام نہیں کیا جائے صرف مشین لگی ہوئی ہو کیونکہ اس میں کافی ایٹم ہوتے ہیں جسے ڈبی وغیرہ ہو گئی دھاگیا وغیرہ ہو گیا تو اس میں جو ہے گھر میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں اور ایٹم ہوتے ہیں کھانے پینے کے چیزیں جسے یہ خراب نہیں ہو تو اس کو الہدہ کمرہ کر کے رکھیں اگر آپ گھر میں لگانا چاہتے ہیں تو نہیں تو باہر آپ ایک دو کمروں کی جگہ لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک لاکھ بیس ہزار کی مشین میں نے بتایا اس کے لئے پچاس ہزار کا آپ کو فیلان مٹیریل لینا پڑے گا اس کے بعد جو دھاگا ہے وہ اٹھیس ہزار پے کا آپ کو لینا پڑے گا دھاگا جو ہے سو کلگ ملے گے اٹھیس ہزار کے جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ مشین لے کے آپ اپنی مرضی سے بھی ڈبیاں وغیرہ یا سارا کچھ وہ بھی میں آپ کو لاسٹ میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے آپ کو کام کرنا ہے تو ڈبی جو ہے اپنا ٹیوب جو ہے چھ ہزار ٹیوب یہ اسی گرام جو ڈبی ہے ٹیوب ہے چھ سو اپنا جو ہے اسی گروس اس کے بعد لیبل یہ ہے تیرہ سو یہ پچانوے گروس اور یہ آپ اس مشین کے ساتھ لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ آپ اس کو آٹھ گھنٹے کام کریں اگر آٹھ گھنٹے آپ کے پاس ہیں دن میں اگر آپ دن اور رات میں آٹھ گھنٹے نکال لیتے ہیں تو اس میں آپ تین سو ڈبی بنا سکو گے اس میں ایک ڈبی پہ آپ کو دس روپے منافع بچتا ہے اور اگر یہ تین سو ڈبی آپ بنا لیتے ہوئے ایک دن میں تو آپ کو تین ہزار پہ ایک دن کا بچ سکتا ہے اس میں اگر آپ جو ہے اس کو مہینہ پورا کر دیتے ہو آٹھ گھنٹے تو نوے ہزار بنے گی اگر دو تین دن آپ یہ ریسٹ بھی کر لیتے ہو تو پچھتر ہزار پیاس مشین کو لگا کے آپ کو مل سکتے ہیں اگر یہ آپ کام کرنا چاہتے ہو تو انویسٹ دو تین لاکھ روپے ہے آپ کی اس کے بعد اس کی مارکٹ آرڑی بنی ہوئی ہے آپ کو تو پتا ہے یہ جو دھاگا وغیرہ ہوتا ہے یہ کپڑے سلائی میں بہت سے کاموں میں آتا ہے گھر کے کاموں میں بھی آتا ہے تو یہ اس کی مارکٹ بڑی ہے آپ مال بناتے بناتے تھک جاؤ گے مگر آپ کا مال کبھی مارکٹ میں ایسے نہیں ہوگا کہ ڈیمانڈ نہیں ہے ہر روز اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے یہ ایسے سمجھو صدا بار کام ہے ایک زبردست کام ہے اس کو آپ کر سکتے ہو مشین جو ہے آپ کو یا تو بنوانی پڑے گی یا بنی بنائی بھی مل جاتی ہے اگر میرے صحابر آپ تک کرو گے تو انشاءاللہ بنی بنی مشین کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ کو ایک اور ایڈیا دوں اس کی جو اپنا ہوتا ہے ڈبی وغیرہ ہوتی ہے یا ٹیوب وغیرہ ہوتی ہے تو یہ بھی آپ بہ آسانی بنوا سکتے ہو ڈبی اپنے نام کی بنوا سکتے ہو اس میں جو شاپر اوپر لگی ہوئی ہے اس شاپر میں ایک کلر ہے اس کی ایک سلینڈر بنے گا تقریبا اس میں ڈیجیٹل سلینڈر نہیں لگے گا لوکل سلینڈر پندرہ سے بیس ہزار کا آپ کا بن جائے گا ایک مرتبہ آپ کو بنوانا پڑے گا سلینڈر شاپر آپ کیجی کے حساب سے پرنٹ کروا سکتے ہو وہ آپ کو سستی پڑے گی تقریبا آج کا میرے ریٹ بتاؤں بارہ سو روپے تک آپ کا کیجی جو ہے شاپر پرنٹ ہو جائے گا بارہ سوڑ بارہ سو روپے میں جو یہ پیکنج میں لے رہے ہو آپ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی شاید اس سے آپ کو پچاس پرسنٹ کمریٹ پڑے اگر آپ اپنے نام کی ٹیوب اور جو ہے پیکنگ اگر آپ بنوائیں تو جو بندہ آپ کو یہ پیکنگ بنی بنائی یا ٹیوب یا اپنا پیکنگ دے گا ظاہر سی بات ہے وہ اپنا منافعہ رکھ کے دے گا اور دوسری مرتبہ دوسری بات یہ آپ کو میں بتاتا چلوں جو وہ چیزیں دے رہا ہے یا جس سے میں آپ کو لے کے دوں گا یا آپ خود جس سے خرید ہوگی وہ اپنے نام کی ڈبی اپنے نام کا ریپر وغیرہ دے گا آپ جب اپنے نام کا پرنٹ کروا ہوگے تو آپ کا ایک برینڈ بن جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو ریجسٹریشن بھی کروا سکتے ہو آپ اپنے الہ کے میں ڈی سی آفیس سے ریجسٹریس کو کمپنی ریجسٹریڈ بھی کروا سکتے ہو ایک اچھا زبردست کاروبار ہے اس کو آپ انشاءاللہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی جو ہے آپ بوکھی نہیں مریں گے ایک اچھا خاصا کاروبار زبردست کاروبار ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے آپ کا غلام آباد دعا میں یاد رکھیں پاکستان جنہا